بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سب بہن بھائیوں دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا اہلولاد پر میں الحمدللہ ٹھیک تھا کچھ شکر ہے رب تعالیٰ کی ذات کا اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہن بھائی بھی خیر خرید سے ہوں گے تو ابھی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب بہن بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک کر کے کوئی نہیں جاتے ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور جو نے میری ویڈیو پر آئے ہیں بہن بھائی وہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں تو چلو بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے یہ گنے سے ابھی گھڑ تیار کیا ہے اور یہ جو ہے نا کڑا اوپر رکھ دیا ہے آگ کے اوپر تو اس میں وہ جو ہے نا گنے کا راست رو جسے کہتے ہیں وہ ادھر سے اس کڑا میں آ رہی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پر یہ گنے کا راست پڑا ہے یہاں سے چھان کر اس جگہ سے تو ادھر اس طلاب میں آتا ہے وہاں سے اگر کڑا میں جاتا ہے یہ پور ایک گنے کا تیار ہو گیا ہے جسے یہ جسے گھڑ بنا رہا ہے تو وہ جو ہے بھیلنا لگا ہوا ہے یہ بھیلنا پیٹر پر چلتا ہے اور ساتھ کماد بھی پڑا ہوا ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں سے یہ گنہ کا جو ہے نا وہ اس سائیڈ سے ڈالتے ہیں پیچھے والی سائیڈ سے یہ گنہ تو آگے سے یہ جو ہے راست یہاں سے نکلتا جاتا ہے آگے یہ پچھی جو ہے وہ سائیڈ پر ہوتی جاتی ہے تو یہ پچھی یہاں پر جلانے کے کام آ جاتی ہے تاکہ جو ہے نا گوڑ کا پور تیار ہو جائے تو چلو آگے بڑھتے ہیں یہ جگہ جو ہے نا پٹرون پمپ بنا ہوا ہے یہ میانہ گندم چوک پر بنا ہوا ہے تو یہاں سے ایک جو ہے نا رستہ ہو جاتا ہے دفر کے مشہور جنگلات کی طرف اور ایک رستہ جو ہے نا وہ تیمور بھائی کے گاؤں کی طرف جاتا ہے اور یہ بورڈ لگا ہوا ہے پنڈ مکو کا یہ پنڈ مکو جو ہے نا وہ ندیم افضل چان جو ہے نا وزیراعظم کے مشیر جو ہے ان کا گاؤں کی طرف جاتا ہے ان کا گاؤں یہاں سے تین کلومیٹر دور ہے اور ندیم افضل چان وہی ہے جن کے بارے میں وہ مشاور ہوا تھا ڈائل آگ اور مختاریاں تین نہیں پتا گالواد گئی گئے تے قومت دست دی کوئی نہیں بھئی بندے بڑے پہ مردے نے اے ڈائل آگ بولن آڑے دا پنڈ نظیم افضل چان جو یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرسوں کے کھیت ہیں اور بادل ہیں کافی بنے ہوئے ہیں ابھی توپ نکلی ہے تو اس سائیڈ پر سامنے جو ہے اس سائیڈ پر سورج جا ہے ادھر تو توپ نکلی ہوئی ہے بادل تھوڑے سے کم ہے لیکن پچھلی سائیڈ پر بہت زیادہ بادل بنے ہوئے ہیں ابھی میں اس سائیڈ پر کیمرہ کرتا ہوں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ دیکھیں کالے سیاپ بادل ہیں تو موٹر سیکل بھی میرا سڑک پر کھڑا ہے تو میں نے کہا ہے کہ چلو ویڈیو کا غاز ادھر سے ہی کر لیتے ہیں اور بعد میں آپ کو آج دکھاؤں گا کہ گنے کیسے کس طرح وہ گھڑ بنتا ہے وہ بنا رہے ہوں گے وہ ساری چیزیں آج میں آپ کو دکھاؤں گا وہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کنے بادل بنے ہوئے ہیں تو سفر ٹھنڈ بھی کافی تھی اور ابھی دوڑ نکلی ہے تو مجھے بھی کوئی تھوڑا سکون آ گیا ہے گاڑیاں فراتے پرتی ہوئی آ جا رہی ہیں یہ جی گجرات سرگودہ روڈ ہے یہاں سے میں نے جانا ہے آگے اپنے سفر پر ایک سائیڈ پر بادل اچھے خاص سے بنے ہوئے ہیں اور دوسری سائیڈ پر تو اوپ ہے مور بھائی کے گاؤں جا رہا ہے وہ رستے پر انکل جی ایک جا رہے ہیں یہ آپ کو دکھائیں وہ یہ کہ ابھی کھڑے ہوئے تھے تو پیچھے دیکھ رہے ہیں میرے حال میں کسی کو دیکھتے ہوں گے کہ مجھے کو بندہ بٹھا لے تو میں چلتا ہوں اب ان کو بٹھا کر ان کی منزل رکھ پہنچا کر رہتا ہوں میں نے بھی جانا بھی ادھر یہ جا رہے ہیں کہ تیمور بھائی کا گھر میں دھو بس سائیڈ پر رو جے انکل میرے ساتھ بیٹھ گئے ہیں کتھ ہے جانا جے کیڑی جا رہت ہے جانا جے میرے ہوں دا اچھا چلو ڈ کر ہاں جی تو تیمور بھائی کے گاؤں میں پہنچ گیا ہوں گھر میں گیا تھا میرا بڑا موڈ بنا ہوا تھا کہ میں جاؤں گا اور جاتے ہی ویڈیو بنائیں گے لیکن میں جب گھر میں پہنچا تو پتا چلا کہ تیمور بھائی کی طبیعت کافی خراب تھی تو وہ چار پائی میں توپ میں لیٹے ہوئے تھے تو میں نے کونی ویڈیو بنائی ویڈیو بنانے کا ایس طرح مزہ کونی آتا کہ ایک بندہ بمار ہو اور میں کیمرہ لے کر اس کے اوپر کھڑا ہو جاؤں تو دوائی شوائی انہوں نے لی ہے تو ابھی مجھے کہہ رہا تھے کہ چلتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ تو میں نے کہا نہیں یار تم آرام کرو میں جاتا ہوں دیرے پار تو اب باغ میں آ گیا ہوں یہاں سے مالتے توڑتا ہوں تھوڑے سے وہ ساتھ ہوتا تو زیادہ توڑنے تھے ابھی جو میں تھوڑے سے لے جاتا ہوں اب اتنا سفر کر کے آیا ہوں تو اب چلو آپ مالتے توڑتے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں سرسوں کی فصلہ اور بادل بھی بنے بہت پیارا موسم بنا ہوگا ہے تھوڑی سی ٹھنڈ تو ہے لیکن موسم ویسے اوورال اچھا ہے ہاں تو جی تہمور بھائی کی جو ہے نا تبیت خراب تھی اس لیے وہ آ نہیں سکے تو میں اور ان کا جو ملازم ہے نا وہ مالتے توڑ رہے ہیں بہت اچھا بندہ ہے یہ اشرف نام ہے اس کا تو بڑا پیار کرنے والا ہے مالتے ہم نے توڑ لیا اور وہ اشرا نے اچھی طرح موٹر سیکل پر باندھ رہا ہے تاکہ سفر لمبا ہے تا پریشانی نہ رستے میں مجھے بانجے تو بہت اچھا انسان ہے میں شروع صحیح سے بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کہ کام جو ہے نا بہت تیان سے کرتا ہے اور بلکل جس پنجابی میں ہم کہتے ہیں سیر ساٹ کے کام کرنا اپنے کام نہ کام میں مطلب رکھ دائیں اے میرا سٹینڈ ہے سٹینڈ میرا کافی میرے کام آتا ہے آج تھوڑی سی ویڈیو اس سے بنا لیا ہے تیمور بھائی کو بخارنا ہوا ہوتا تو آج کافی اچھی پیاری ویڈیو بن جانی تھی لیکن چلو سب پہن بھائی تیمور بھائی کے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اسے سیطان درستی عطا کرے